بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہریں اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سی ایر پی سی کا چپٹر ایٹ اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے ایک سو چھے سے لے کر ایک سو چھو بیس تک ہیں ہم نے اپنے پہلے پارٹ کے اندر ایک سو چھے سے لے کر ایک سو چھو بیس تک کی ہیں اور اور آج جو ہیں ایک سو پچیس سے لے کر آن ورڈ جتنی بھی سیکشنز ہیں وہ کنڈکٹ کریں گے تو اس کا جو انمان ہے اس چپٹر کا وہ ہے سکورٹی فر کیپنگ پیس اینڈ گول بیہیوی ہے یا آپ اس کو اردو میجیوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمل و آمان کو کام رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے نیک چلنی اور نقص امان کی زمانت کو طلب کرنا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل اپریڈ فارجسٹر کانڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہار نئی آنے والا ویڈیو آپ کو بات رات تل ملتی رہے تو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جیسے میں آپ سے گزارشتر ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ مچل کے جو نیک چلنی کے یا فار کیپنگ پیس لینے کا کیا طریقہ ہے تو اس میں میں وہ ڈسکس کر رہا تھا تو آج اس زمن میں جو سیکشن ایک سو پچیس ہے اس کو کنڈ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے اب آجاتی ہے سیکشن ایک سو پچیس سیکشن ایک سو پچیس کہتی ہے کہ جہاں سیکشن جج یہ محسوس کرے کہ جو شخص سکورٹی کے عدم ادخال کی بنا جیل میں پابان دائے گیا جیل میں قید ہے اور اس کی وجہ سے نقص امن وغیرہ کا کوئی اندیشہ یا کوئی خطرہ نہ ہے تو اس کی رہائی کا حکم صادر کر سکتا ہے یہ سیکشن ایک سو پچیس سپلس ایک ون کے تھے اب اس کی سیکشن ایک سو پچیس کی ساب کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو چپٹر حازہ سیر پی سی کی تحت بوجہ ادب ادخال سیکورٹی جیل میں قید ہو اور سیشن جاتی یہ محسوس کرے محسوس کرے اور اس کو جو جو ہائی گورڈ جو اوپا جس بھی عدالت نے جو سزا سنائی ہے کسی ملزم کو یا ان کے احکامات کو مظل نظر رکھتے ہوئے کسی شخص کی سیکورٹی کی رقم کو وہ کم کر سکتی ہیں سیشن جاتی زمانتیوں کی اتداد دو سے کم کر کے ایک کر سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے یا سیکورٹی کا جو عرصہ جو مچھلکے کے اندر منشن ہے تین سال ہے دو سال ہے ایک سال ہے تو اس کو مزید کم کر سکتا ہے یہ سیشن جاتی کے اختیار کے اندر ہے یہ دفعہ ایک سو پچیس کی سب کلاس دی کے دی ہے اس کی سب کلاس تھی کیا کہتی ہے سب کلاس تھی کہتی ہے کہ دفعہ آزا کی سب کلاس ایک یعنی ایک سو پچیس کی ایک کے تحت اگر کسی شخص کو سشجل نے مشروط یا غیر مشروط پر اگر ریلیس کر دیا ہے اگر اس کو راہ کر دیا ہے تو ویل این گوڈ لیکن شرط رہائی اس وقت تک قابل عمل رہیں گی جب تک کہ وہ جو سکورٹی کا عرصہ جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہو جاتا اگر مثال کے طور پر کسی سے انہوں نے تین سال کے لئے سکورٹی لی ہوئی ہے تو دو سال کے بعد اس کو وہ ریلیس کر دیتی ہیں تو کنڈیشن اس کے اوپر یہ آیت کی جائے گی ایک عرصہ مزید انہی شرائط کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس پور اب سب کلاس پور یہ ایک سو پچیس کے سب کلاس پور یہ ہے یہ پروینشل گورنمنٹ کو امپاور کرتی ہے کہ جو بندے اپنی زمانت داخل عدالت نہیں کر سکتے اور جیل میں قید ہوتی ہیں اگر ان کو رہا کرنا مقصود ہو تو صبائی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ ان کے رہائی کی نسبت رولز انڈ ریگولیشن وضع کریں اس کے بعد آج یہ سب کلاس پور سب کلاس پور کہتی ہے کہ اگر سیشن یا میجیسٹیٹ محسوس کر کے کوئی شخص جس کو مشروط طور پر یہ غیر مشروط پر رہا کیا گیا ہے اس نے پھر کوئی وائلیشن کر دی ہے تو سیشن یا میجیسٹیٹ اپنا وہ حکوم جو انہوں نے مشروط طور پر اس کے رہائی کے لئے صدر کیا ہوتا ہے اس کو منسوخ کر کے اس شخص کی دوبارہ گرفتاری کا حکم صادر کر سکتے ہیں یا اس کو دوبارہ اتنا عرصہ جو اس کا رہ گیا ہے اس کو مچلکہ داخل کرنے کا حکم صادر کر سکتے ہیں سب کلاس چھے سب کلاس چھے کہتی ہے اگر کسی شخص کے خلاب مشترکہ طور پر کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاب مشروط حکم سب کلاس پائیو کے تحت منسوخ ہو جائے تو مذکورہ شخص کو بزریہ پولیس دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کو بزریہ ورنگ گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کو سمن کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے اگر ورنگ کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے تو مطالقہ شخص کو وہ پولیس ایلگار اپنا سیشن جیاج کی عدالت کے اندر پیش کریں گے اگر وہ بندہ سیشن جیاج کی سابقہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیکورٹی داخل عدالت کر دیتا ہے انہی شرائط کے مطابق جو پہلے وہ کی گئی تھی جو اس کے اوپر ایمپوس کی گئی تھی اس عرصے کے لیے جس کے لیے اس سیشن جیاج نے اسے کہا تو یا جن شرائط کے اوپر اس کو رہائی ملی تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں تو سیشن جیاج جیاج اس کو دوبارہ جیل بھیج دے گا کہ جو ہوئے اس کو لاکب کے اندر بند کر دے اگر دوبارہ گرفتار اونے والا بندہ جس کو دفعہ ایک سو بائیس کے تحت حکم بابت ادخال اسکورٹی دیا گیا ہو اور وہ اسکورٹی داخل عدالت کر دیتا ہے جیل میں جانے کے بعد اگر وہ داخل کر دیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا پر آخر میں آ جاتی ہے سیکشن ایک سو پچیس یہ اسکورٹی کو کینسل کرنے کا اختیار زمانت نام کو منصور کرنے کا اختیار سیشن جیاج کے پاس اس دفعہ کے تحت اختیار ہے کہ جب امن و امان کے صورتحال کو برقرار رکھنا ضروری ہو اور وہ بندہ جس نے سکورٹی داخل عدالت کی ہوئی تھی ہے یا وہ عدالت جس کو عدالت میں پابند کیا ہوتا ہے پھر وہ دارہ کو وائیلیشن کرتا ہے یا امن و امان کے صورت کے لیے کوئی خطرہ بن جاتا ہے تو پھر عدالت اس کے زمانت ناموں کو منصور کر کے اس کو دوبارہ پابند میں سلاسل کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر یہ کلیر ہو گیا ہے تو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی قانونی بات جو کہنی چاہیے تھی جن نہیں کی یہ اگر غلط کی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ